ون منتری کی وجہ کامناک لئے کراحل ورانچل میں کیا گیا یگ عشور سے مانگا جیت کا عشیرواد ابھی حالی میں 13 نومبر کو وجہ پورو گدھان سبا اپچناو کے لئے متدان سمپن ہوئے ہیں مد گرناک لیتیز نومبر کی تیتھی تائے کی گئی ہے سمی امیدواروں کے قسمت اب ای وی ایم میں قید ہے مگر سیاست کے بازار میں دونوں ہی دلوں کے نیتا پرتیاشو کی ہاتھ جیت کا کرا بیٹھانے میں لگے ہوئے ہیں مگر ان سب کی بیچے کراحل میں ایک الگ ہی پرتیاشو دیکھنے کو ملا جہاں بیجے پی پرتیاشو رامنیواز راوت کی جیت کے لئے یگ انوشتھان کروایا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ کراحل میں سماس سیوی اور ون منتری کے سب سے قریبی مانی جانے والے بیجے پی ریتا ربینر پاٹھک دوارہ بھگوان شیف جی کے مندر پر ون منتری رامنیواز راوت کی وجہ ایک لئے شکروار سے 24 گھنٹے منتر جب بھجن اور یگے کروایا گیا ہے یہ سمپون انوشتھان راشتی سنت بٹوک مہاراست دوارہ کروایا گیا ہے سیعگی کے پیچھے یہ وہ دیشے کے ان سب بھکتی بھاو سے اسمبھاوکار بھی سمبھاو ہو جاتے ہیں ہمارے دوش مکت ہو جاتی ہے اور سچے من سے مانگی گئی منوکامنا عوش پوری ہوتی ہے کراحل سے سمبھا داتا امیت کمار شیفاستف کے ریپورٹ ڈیو بھائی سب یہ کیا جب تب یہاں کروائے دیا رہے ہیں کیا کروائے دیکھئے رامیان سرو مانگرنت ہے اس میں لکھا ہے مہا منتر منی جپت بیارکی میٹت کٹن کوانک بھا لکھے مطلب جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ برمہ کا بدی کا بدان کوئی پرٹ نہیں سکتا لیکن اس پرماتمہ کے نام میں اس سول اکچھر کے منتر میں یہ سول اکچھر کا مہا منتر کہا جاتا ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ برمہ جی کے لکھی ہوئے کوئی مٹھ سکتی ہے برتمان میں بھی بدان سوا بیجاپر میں اپچنا ہوئا تو یہ کرتن کا جو دیش ہے اس مہا منتر کے چوبیس گھنٹی کے جاپ کا جو ہم نے ہمارے ارد ناری نے ٹیسٹو اور مہادیب جی کے چڑنوں کے سانے دھمک کیا اس لیے کیا کہ پورا کھیتر پورا بدان سوا کھیتر منگلتہ دیکھیں کسی پرکار کی کوئی سمشیہ یہاں نہیں رہے سچا سے سمبن دے تو سواستے سے سمبن دے تو بجلی سے سمبن دے تو اور کسانوں سے سمبن دے تو یہ ساری سمشیہ نہیں پڑ جائیں اور یہ تب تب ہی سمبھا ہے جب یہ پورا بدان سوا کا ہر برگ پورے کھیتر میں بکاش ہو اور یہ بکاش تب سمبھا ہے جب اس بیدان سوا کے اپ چناؤں میں سمبھا نہیں رام رام نواز جی راوت بھاری متوں سے بہومت ہوں یہی ادیس لے کے ہم کو ہماری چھتر نے خوب ساتھ دیا ہم سب کے آباری بھی ہیں سبھی مت داتاوں کے پھر بھی جیسے آدھی کال سے راغو کے تو یا سے کچھ گرہ نقشت روتے ہیں تو اس طرح کی کہیں کوئی بادہ کوئی پریشانی ہمیں نہیں آئے اسی ادیس سے ہم نے یہ مہامنطر خاجاب چوبیس گھنٹے کا اخند کرتن کیا دیکھئے ہون یگ جب آدھی کی انیک انیک کارشتر میں انیک انیک مہتبتہ ہیں اور اس میں جو اخند سنکیتن رام رامیتی رامیتی رامی رامی منو رمے سہسنام تطولیم رامنام برانانے یہ جو مہامنطر ہزار منطروں کا ایک منطر ہے اور اس میں اس کا آئیوجن جو کیا ہے اخند سنکیتن پھر ہون یگ آدھی سب نے ملکے جو کیا ہے وہ بجیسری پرابطی کیلئے ہم نے ایک سنکل پر تو کر کے کیا ہے اس کو کرنے سے نشجہ ہی ہمیں اور سادھک کو یجمان کو اور جس کے نمیت کیا جا رہا ہے اس کو نشجہ ہی بجے ملے گی ایسا بھگوان پر ہمارا بسواس ہے اور اسی بسواس کے ساتھ ہم اس یگ کو نام سنکیتن کو سمپن کر رہے ہیں اور کیا ہے اور دیکھئے بھگوان کا نام نام سنکیت نس یششہ سرب پاپ پرناسنم یدی مجھ سے یا کرنے والے سے سوچنے والے سے سمجھنے والے سے جیبن میں جو پاپ کوئی گرہ کا دوس پرحاب یدی آیا ہے وہ اس سے سانت ہوتا ہے اور آگے ہمیں سفلتا ہے بجے آدھی مطلب جو ہم من میں چاہے رکھتے ہیں اچھا رکھتے ہیں وہ اس کی پورتی ہوتی ہے اسی کے نمیت آج ہم نے سری رام مہا منتر کا اکھنے دونے کل دو پہر بارہ وجہ سے آج دو پہر بارہ وجہ تک اس کے بعد میں ساڑھے تین گھنٹے کا مہا منتروں سے یق کیا ہے جس سے ہم بس یہی پرماتمہ سے بینے پراتھنا ہے کہ ہمارے جو یجمان ہیں وہ بجے سری کو پرابت ہوں اسی نمیت ہم نے یہ یق نشتھان کیا